نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ ایک جاراٹھ میسیہ سچ کے ساتھ اور دوستو فلال میں موجود ہوں بیوانی جلے کے رونات گاؤں میں میرے ساتھ جو ہے ہریانہ ایک جاراٹھ پہ جڑے ہیں ہمارے انکل جی ہیں درمبیر فوجی صاحب جو ہے ہریانہ ایک جاراٹھ پہ آپ کے سامنے روگ رو ہیں تو سب سے پہلے دو رام رام جی رام رام ہریانہ ایک جاراٹھ پہ آپ کا سواگت ہے فوجی صاحب یہ جو ماملہ جو ہو رہا ہے جو درنہ دس تاریخ سے جو درنہ جو یہاں پہ چل رہا ہے ایک بار تو پورا درسکوں کو بلکل چھوٹے سب دو میں چھوٹے سب دو میں ویسے تو جو ہے پورا ماملہ لوگوں نے دیکھ لیا لیکن اے آپ جو ہے ایک فوجی رہ چکے ہو تو کیا کچھ بتانا چاہتے ہیں اس پورے ماملے کو لے کر کم سب دو میں میں اس گاؤں کا سارا اتیاس بنا بتانا چاہتا ہوں اونتیس میں اٹھارہ سو ستا ہوں کرانتی جو شروع ہی اس میں اس گاؤں نے سب سے زیادہ بڑھ سڑ کے حصہ لیا اس گاؤں کے مکھیا لیڈر تین تھے روپہ خاتی نیوندہ جاٹ بردہ سوام آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کریا پورا رونات گاؤں ہی کٹھا کریا سب سے پہلے انتیس تاریخ کو سب سے پہلی سفلتا اس ہندوستان میں سفلتا دلانے میں سب سے پہلے آتھ اس رونات گاؤں کا تھا اس کا کارن تو سام میں برٹی سرکار کا خزانہ تھا وہ لٹیا گیارہ افسر آنسی میں مارے بارہ افسر انگریجوں کے ہشار میں مارے جیل کو توڑیا جو کرانتی کاری جیل میں تھے ان کو ریا کریا یہ ساری باتیں انگریجوں جب پتا چلیا اکبر انہا آتھ گاؤں اتنا کرانتی کاری ہے وہ سارا حساب لگا کہ انہوں نے ایک سال کہ بہتر بہتر بیس جولائی اٹھارہ سو اٹھا ان کو اس گام کی بیس دار ست سو سپن بھیجے انہوں نے ندام کر دی یہ لوگ پھر بھی کرانتی کاری تھے لگے رہے اس کے بعد انہوں نے اس گاؤں کے اوپر توب کے گوڑے چھوڑے افرہ تفریمتی یہاں کے کرانتی کاریوں کو پکڑ لیا گیا وہ جو تین نام میں بتا رہا ہوں جو لیڈر تھے ان کو دوبارہ سے بتانا چاہوں گا بردہ سوامی کو پکڑ کے لے گئے تو پوٹھی منگل خان یہاں سے تین کلومیٹر وہاں لگا رکھی تھی بردہ سوامی جی کو توب کے سامنے باندھ کے گوڑے سے اس شریر کے ٹکڑے یہاں آگے پڑے دو لوگ اور کرانتی کاری تھے انہوں نے یہاں ایک برگت کا پیڑ تو چلیا گا ہے ایک فیلال ہے دو برگت کے پیڑ پہ نیوندہ آزارٹ روپہ کھاتی کو فانسی پہ لٹکایا گیا جو پیچھے جو برگت کا پیڑ ہے جو ایک بار کیمرہ میں نے کہوں گا ایک بار دکھا دیں یہ اسی ٹائم کا پیڑ ہے ہمارے پوروزوں کی بتائی ہوئی گاتھا ہے جیسے ہمارے دادہ ہمارے پیتا جیو بتائے گے ہم بتا رہے آنے والی سنتان آگے بتاتے رہیں بتاتے رہیں گے وہی بات ساری ریکارڈ کی یہ ساری باتیں ریکارڈ کی ہیں چودہ لوگ نام نہیں بتا سکتا چودہ لوگ کون کون تھے ان کا انگریجوں کی تیاس میں نام ہے کیونکہ دیشت فلانے کے لیے بڑ پلٹ کا آگا چودہ لوگوں آنسی پکڑ کے لیے جا آگا سیکڑوں کرانتی کاری روڈ رولر کے نیچے پیسے گئے تھے ان کا طریقہ کیا تھا لوگوں کے آج پاہوں باندھ کے سلڈک پر ڈال دیئے اور روڈ رولر کے نیچے ان کو پیسے چلے گئے اس سلڈک کا نام آج بلال سلڈک ہے انگریجوں نے ایک دوکھا ماننا تھا آج باندھ دیئے پاہ باندھ دیئے روڈ رولر کے نیچے پیسے دیئے ان کے موں کو نہیں باندھ دے وہ سعید ہوگے ان کے موں سے ان کلاف جندہ بعد یہ نارے لگتے رہے تو انگریجوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہمارے اندر بھی دماغ کے ان کرانتی کاریوں کے اگر ہم موں باندھ دیتے تو یہ بولتے نہیں آج باندھ دیئے انہوں نے دوکھا ماننا تھا انہوں نے مرسے دم پر بھی اس آواز کو اٹھا تھا ان کلاف جندہ بعد اور زیادہ اور تو سنا چاہو گے اور تو اب شرف یہ ہی بتائیے کہ جو فلال جو ہے دس تاریخ سے جو درنا یہاں پہ جو چلیا ہوا ہے اس میں جو آج بیچ تاریخ ہوگی اور بیچ میں جو ہے جو ایک بجرگ ہے سنت لال جی ان کا بھی جو دیانتیاں پہ ہوا ہے اردیگتی رکڑے کے کارن جو بتایا جا رہا ہے تو اب جو فلال جو ہے سرکار کی طرف سے یا پرساسن کی طرف سے کوئی ٹھوس آسواسن ابھی تک ملیا ہے یا کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے اس درنے کا کارن آپ کو پتاتا ہوں اور مانگے کیا ہے فلال میں بتاتا ہوں آپ کو پہلے سنیوک پنزاب یعنی کے اریانا پنزاب ایک ہوتا تھا پتاب سنگھ جی کہرو مکھے منتری ہوتے تھے کھرک پونیا جو بروارہ کے پاس میں آپ نے پتا ہوگا وہاں آئے ہوئے تھے اس گاؤں کیا اتیاس ان کو پتا چلیا اس نے یہ کہا میرے کو پتا چلیا ہے پنزاب میں ایک ایسا گاؤں بھی ہے جو انگریجوں نے توب سے اڑا تھا اور زمین نے لام کر دی تھی انہیں گوثنا کی تھی ستاون پلات ساڑے بارہ اکڑکا ایک پلات انشار میں میں الارٹ کرتا ہوں گوثنا کرتا ہوں وہ دیا جائے گا اس کے بعد اس گاؤں سے اور بات کریں گے اگر پوری برپائی نہیں ہوگی تو پھر بھی ہم بات کریں گے اس گاؤں کو سعید کا درزہ دیں اس کے بعد میں سرکاریں آئی گئی کبھی کوئی مکھے منتری کبھی کوئی مکھے منتری آتے رہے جاتے تھے ماننی مکھے منتری وہ پندر سنگھ اڈا نے بھی ہمارے کو بلانے کا پریاس کیا تھا بھئے اس گاؤں کو میرے پاس لیاو ہم باتشیت کریں گے ان کی کیا مانگوں لے کیا ہو دون صاحب سینئر آئیس آدھکاری تھے بیوانی میں ہمارے گام کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی اس کا کارن کیا رہا الکے کے ودائک رام کسن جی فوجی تھے گام نے یہ کہا گیا رام کسن فوجی جی ہمارے کو ملوائیں گے وہ ٹائم نہیں لے اس کے ہمارے کو نہیں ملوا اس کے وہ بھی ہماری بارتیں ہیں دوری بنسیلال جی اندرہ جی سے گاؤں ملیا تھا اندرہ جی پردان منطری تھے بنسیلال جی مکھے منطری تھے گاؤں نے اس جمین کی جو قیمت تھی چو سٹھ لاکھ بتیس زار اندرہ کے سامنے رکھی تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہماری قیمت بنتی ہے یہ ہمیں ملنی چاہیے اس کے بعد انہوں نے فون پہ معنی مکھے منطری بنسیلال جی کو آدیش دیا کہ بھئے ان کی جمین کا معاوجہ دو ہریانہ پنجاب سے کچھ ٹائم پہلے یہ الگ ہویا تھا ہمارے خزانم اتنا پیسہ نہیں تھا سوالاک روپے کمپنسیشن مدد کے لیے بنسیلال نے دیئے تھے اندرہ جی نے یہ کہا تھا جب بھی میرے کو ٹائم ملے گا میں آپ کے گاؤں میں آؤں گی اور آپ کے گاؤں کو باہل کروں گا دیکھیں فلال نا فلال میں یہی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جو جو درنا جو فلال جو چلے ہوئے ہیں اب فلال جو ہے جو مانگے ہیں وہی آپ ایک بار پروپر طریقے سے بتائیں گاؤں کی ملنگ کیا مانگے ہیں اس درنا جو چلے ہوئے ہیں یہاں پہ جو پرانی مانگ تھی وہی مانگ آج ہیں گاؤں کو سعید کا درجہ دیا جائے زمین کے بدلے زمین دی جائے یہ ہی ہماری مانگ یہ مانگ نہیں ہے ہمارا حق ہے ہم مانگ نہیں رہے ہیں بلکل بلکل آپ کا حق ہے لیکن جو اس دوران جو ہے درنا جو ہے سنت لال جی کا جو دیان دو جاتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں پتہ لگایا کہ گاؤں نے جو ہے کچھ مانگے جو ہے سرکار کے سامنے جو رکھی ہیں سرکار کے سامنے پہلی دو مانگیں آپ کو منبتا دی سنت لال جی دست تاریخ کو ڈیسی صاحب سے پرمیسن سودا درنا دے رکھے ہم نے انشتیت کال کے لیے درنا تھا انکایا درنا پہ بیٹھے بیٹھے تین دن پہلے چیار دن پہلے ساتھی میں درد ہویا اٹیک کی سمجھ سے آئی میرے پاس بھی فون گیا کہ وہ ایسے سے بات ہوگی میں نے یہ کہا جلدی سے جلدی اس کو ہمسٹار میں پوچھاؤ گا ہم اسپٹل کے سے پہلے انک کا سرگواس ہو گیا ہم اس کو اس لیے لے کے یہ سارا سسٹم یہی چلاتے تھے سب سے پہلے آنا سب سے بات مزا اسی لیے ہم اس کو لے کے آئے تھے انک کے پریوار کو انہوں نے بلدانی دی ہے تو انک کے پریوار کو مدد ملے انک کے بچے کو نوکری ملے اس لیے ان کا پارتھیو شریر ہم رکھ رہے ہیں یہاں رکھیا ہوا ہے سرکار مہارت کو خاص بات نہیں کر رہی ہوں بلاوت سا دیکھئے پارتھیو شریر جو یہاں پہ جو رکھیا ہوا ہے آریانہ 108 پہ ہم نے پہلے بھی بار بار دکھا ہے اس ویڈیو کے مطلب سے بھی میں ایک بار کہوں گا کیمرہ میں نے ایک بار گھوم آگے دکھا دیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سپیت چدر آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی وہ ڈی فریج کے اندر جو ہے سنتلال جی کا جو ہے پارتھیو شریر یہاں پہ جو رکھیا ہوا ہے دیکھئے مطلب کئی بار جو ہے ماملے مطلب زیادہ لمبے چل جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے آپ بجرگ ہو گاؤں کے موجود آدمی ہو کیا ویچار بنایا ہے اس کو کب تک رکھنے کا کیا کہنا چاہتے ہیں آج ہم فیصلہ لیں گے مہا پنچائت کا فیصلہ لیں گے جتنی بھی یونین جتنے بھی سنگھن ہمارے پاس آئے ہیں وہ نام اپنا لکھ کے موبائل نمبر یعنی کہ اریانہ کے جتنے بھی سنگھن ہیں وہ سب آ چکے ہیں ہمارے پاس انہوں نے لکھ کے دے رکھے ہم سب ان سب کو بلائیں گے اکٹھا کریں گے اور وہ جو فیصلہ لیں گے وہ ہم میں ماننے ہوگا کیونکہ ایک اکیلہ گاؤں سرکار کے چار چار دن ہو گیا انتیم سنسکار کرنا بھی ضروری ہے ضروری ہے اس لیے ہم مہا پنچائیت بلائیں گے مہا پنچائیت جو فیصلہ لے گی وہ ہی ماننے ہوگا کب کی ہے مہا پنچائیت آج شام کو ہم فائنل فیصلہ لے لیں گے کل یا پرسو جلدی ہم مہا پنچائیت بلائیں گے اور آج ابھی بھی جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ دیپندر اوڈا جی بھی یہاں پہ پہنچنے والے ہیں ہم پہلے کرنزی آئی تھی بھی دیپندر اوڈا جی آ رہے ہیں بلکل پتہ ہے گام میں بھی لوگون پتہ ہے تو وہ کہاں ہے کس ٹائم تک پہنچیں گے سمپرک میں ہیں وہ سائد ایک ڈیڈ گھنٹم یہ آئیں گے تو وہ ہمارے گاؤں کا کیسے کیا سیوگ کرتے ہیں وہ آنے کے بعد تو وہ یہ تھے ہمارے ساتھ جو ہے فوجی صاحب جنہوں نے پورا ماملہ جو ہے بتایا ہے بلکل جو ہے انگریج جی ساسن تھا اس ٹائم سے لے کر اب تک جو ہے پورا جو ماملہ رونات گاؤں کا جو ہے وہ انہوں نے پورا اپنے سبدوں میں بیان کیا ہے اور جو ہے انہوں نے جو بتایا ہے اور بھی گاؤں والے جو بتا چکے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں جو ہے بھائی دیپندر اوڈا جی جو یہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں وہ مطلب اب یہ جو ہے فوجی صاحب نے کہا کہ کس طرح سے وہ گاؤں کی جو مدد کرتے ہیں وہ سارا جو ہے سب کچھ سے جو ہے آپ کے سامنے ہوگا آپ جڑی رہی ہے ریانہ ایک جارات پہ جو یہ رونات والا جو ماملہ ہے یہ پورا جو ہے بیک ٹو بیک آپ نے دکھانے لاغ رہے ہیں اور پہلے بھی آپ کئی دن سے دیکھ رہے ہیں لیکن جو ہے ریانہ ایک جارات ہے جو ہے کئی دن سے ہم جو ہے کہیں اور بہار جو ہے ویس تھے بھئی یہاں پہ جو ہے تھوڑے ہم لیٹ پہنچے بھائی سوشیل میں کہوں گا ایک بار ایک بار کیمرے کے سامنے آئیں بھائی سوشیل جو ہے جو ہے کئی دن سے جو ہے ہمارے پاس جو ہے کول کرنے لگ رہے تھے لیکن بھائی کئی کام ایسے ہو جاتے ہیں سوشیل بھائی کہ مطلب زیادہ بیجی تھے بہار تھے کہیں تو بھائی جیسا بھی ہماری طرف سے بھائی سائے ہوگا دیکھو میڈیا شرف یہی کر سکتا ہے کہ جو گاؤں جو یہاں پہ اکتریت ہیں آپ جیسے یو آس آتھی اکتریت ہیں موجود ہیں سبھی بزرگ ہیں ان کی باتوں کو جو ہے ہمیں سوشیل میڈیا پہ دکھائیں بھائی لوگوں کو ہی پتا لگے اور جو ہے پرساسنک جو ادھیکاری ہیں ان تک بھی جو ہے باتیں پہنچیں جن کے سنگیان میں یہ معاملہ نہیں ہے وہاں تک بھی یہ پتا لگے تاکہ جو ہے کوئی نہ کوئی اس معاملے کا حل نکل جائے تو بھائی ہمیں جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں نے بلایا اس کے لیے آپ کا بہت بہت دنیا ایچار ریانہ ایک زاراٹ کا ہمارے گاؤں میں پہنچنے پہ اردک شواگت کرتے دکھ گی گڑی ماں ہمارا سیوگ دینے کے لیے آپ کو بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا بہت دنیا دیپندر اڈا جی پہنچنے والے ہیں ان کو بھی امریانہ ایک زاراٹ پہ لے وانگے اور آپ دیکھتا رہیے کیمریمن انیل کمار کے ساتھ میدنے سمار جائے ہند جائے حریانہ